اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب بھی تھاک ہوں گے بہت مفید ٹوٹ کے خوشک جلد کو خوبصورت اور نرم و ملائم بنائیں شہد اور زیتون کا تیل مکس کر کے ماسک تیار کر لیں اور چہرے پر لگائیں اچھا جی یہاں پر آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل نہیں ہے تو آپ کوکونٹ آل بھی استعمال کر سکتے ہیں دونے چیزوں کو مکس کر کے آپ نے ماسک تیار کر لینا ہے چہرے پر لگا لینا ہے پندرہ منٹ لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو ریموک کر لیں اتار دیں یہ ماسک خوشک جلد کے لیے بہترین ہے سکن کو موسٹوائز کرے گا سکن کو نرم و ملائم بنائے گا سردیوں میں ہیٹر کا استعمال سردیوں میں ہیٹر کا بہت زیادہ استعمال نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے ہیٹر چلانا ہو تو کمرے میں ایک بالٹی پانی بھر کر رکھ لیں اور ایسا کرنا کیوں ہے کیونکہ جب بھی ہیٹر جو ہے سپیشلی جب فین ہیٹر بہت زیادہ دیر چلتا رہے تو یہ کمرے میں ہیومیڈیٹی اور اکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے جس کے بعد سے جل کا خوشک ہو جانا آنکھوں کا خوشک ہو جانا سفوکیشن جیسے مسائل سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ گزرنا پڑ سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک بالٹی پانی بھر کر جو ہے وہ سائد پر رکھ لیں سردی میں تھند سے حفاظت گھر اور دیسی گھی کا ایک ساتھ استعمال سردی لگ جانے اور نزلہ زکام کے لئے بہت مفید ہے گھر کو پیس کر دیسی گھی میں پکانے سے ایک بہت مزیدار سا میٹھا بن جاتا ہے جسے کھانے کے بعد یہ باجرے کی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے جبکہ دیسی گھی ایک کبس کی شکایت یا آنکھوں میں خوشکی کو دور کرتا ہے اور حاسما کو بھی بہتر بناتا ہے اور اگر آپ کو دائمی زکام کے لئے آپ کس طرح سے گھڑ کو استعمال کریں گے گھڑ اور بھنا ہوا ادرک نیم کرم پانے کے ساتھ لینے سے دائمی زکام اور درد اسے واقع ملتا ہے اور اگر آپ خانسی ہے تو خانسی میں آپ گھڑ کو حلدی کے ساتھ ملا کر لیں اُبلے اڈے کی پہچان کا طریقہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو جس طرح اکسا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اڈے یہ ہاب بوائل ہو گیا ہے اگر یہ فول بوائل ہے تو وہ کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اڈا ٹھیک طرح سے اُبلہ ہے کہ نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اڈے کو پانی میں سے نکال کر گھومائیں اگر یہ لٹو کی طرح گھوم جائے تو سمجھ لیں اڈا اُبل کیا ہے اور اگر لڑکھڑا کر گر جائے تو سمجھ لیں کہ کچھا ہے خوبصورت بال خوشک بالوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے ملتانی مٹی بالوں میں لگانے سے پندرہ منٹ پہلے آپ نے ناریل کا تیل بالوں میں اچھی طرح سے لگا لینا ہے اس کو کچھ دیر لگا رہنے دیں پھر بال زیادہ پانی سے اچھی طرح سے دو لیں بالوں میں قدرتی چمک پیدا ہوگی ملتانی مٹی سے بالوں کا روخہ پن ختم ہو جاتا ہے بال سلجے سلجے نظر آتے ہیں ملتانی بٹی بالوں کے لئے کسی کنڈیشنر سے کم نہیں ہے ملتانی مٹی کو چھاچ یا دہی میں مکس کر کے بالوں میں لگائیں کچھ دیر بعد سر اچھی طرح سے دھو لیں روخہ پن ختم ہو جائے گا ملتانی مٹی سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوں گے بالوں کا روخہ پن ختم ہوگا یہ بالوں کے لئے کنڈیشنر کا کام کرتا ہے اور کنڈیشنر سے کیا ہوتا ہے آپ کے بال بالکل نرموں ملائم سے سلجے سلجے سے ہو جاتے ہیں ساتھ یہ جلد کی خوشکی کو ختم کرے گا سر میں جن لوگوں کو دینڈرپ کا مسئلہ ہے وہ حل کرے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کے مختلف کیمیکل پروڈکٹس استعمال کرنے کے وجہ سے بال خراب ہو گئے ہیں ان کے بالوں کو بھی بہتر بنائے گا بالوں کی میں شائن پیدا کرے گا اور بالوں میں ایک نئی جان ڈال دے گی ملتانی مٹی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہے جی بار بار پشاب آنے سے روکنے کے لیے جیسے سردیوں میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو سونے سے پہلے آپ کیا کریں اخروٹ کھائیں اور چھوٹے بچوں کا سوتے میں اگر جن کا پشاب نکل جاتا ہو تو ان کو آپ سونے سے پہلے تل کے لڈو کھلائیں اور آج کی ریمیڈیز میں سے کون سی ریمیڈی آپ کو اچھی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا مزید ٹپس اور ریمیڈیز کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں پیارے پیارے کمنٹ کریں شکریہ